ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے عربہ دار نہیں ہے میڈیا ٹاک شوز میں بدتمیزی بد اخلاقی ایک دوسرے کی عزت اچھالنا جو ہے اس کو طرح امتیاز سمجھا جاتا ہے اور نیازی صاحب جو زیادہ بدتمیزی کرتا ہے اس کو شاباش دیتے تحریک عدم اعتماد ایک آئینی جمہوری طریقہ کار ہے کبھی کہنا کہ دس لاکھ لوگوں میں سے گزر کر جانا پڑے گا واپس بھی دس لاکھ لوگوں میں سے گزر کے آنا پڑے گا کبھی کبھی جلسوں میں کہنا کہ فلاں میری بندوق کے نشانے پر ہے یہ کون سی جمہوریت ہے امران نیازی بنیازی طور پر ایک فیشسٹ ہے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں میں ایک سیاسی کارکن ہوں ہماری تمام قیادت کو نواز شریف صاحب سے لے کر ہر قائد کو جیل میں ڈالا گیا شہباز شریف صاحب دو مرتبہ جیل گئے مریم بی بی جیل گئیں شاید عباسی صاحب احسن اقبال صاحب سعاد رفیق صاحب سلمان رفیق صاحب حافظ نمان صاحب حنیف عباسی صاحب کس کس کا نام نوم ہے یہاں پر لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ کی ذات بڑی ہے آج نیشنل کرائیم ایجنسی کی رپورٹ چیک چیک کر کہتی ہے کہ چار سالوں میں صرف انتقام لیا گیا اور یوکے کی مائناز نیشنل کرائیم ایجنسی نے بائیس مہینے میرے بھائی کے ایکاؤنٹس مجبت رکھے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہ کوئی منی نارڈننگ نکلی نہ کوئی کرپشن نکلی تو اللہ کی ذات ہے قدرت کا چکر ہے چکر گھومتا ضرور ہے لیکن یہ مقافت عمل ہے کل کی تقریر سن لیں آپ یعنی آپ جا رہے ہیں اللہ کی ذات اپنا جو ہے اوپر دیکھتی ہے آپ نے اس قوم کو بھوک کے علاوہ گھر گرانے کے علاوہ بیروزگاری کے علاوہ مہنگائی کے علاوہ کچھ دیا ہوتا تو شاید آج آپ کے مگرمچ کے آنسو میں قوم بھی آپ کا ساتھ دیتی آج تو قوم خوش ہے جھولیاں اٹھا کر دعا کرتی کہ آج آپ آج چلے جائیں آپ سفارتی تعلقات جو ہیں اس کا مزاق بناتے ہیں کبھی یورپین یونین کو دھمکاتے ہیں کبھی کسی ملک کو absolutely not کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں مجھے دھمکی ملی ہے یہ کیا مزاق بنا دیا آپ نے اس ملک کو مزاق بنا دیا یہ ایٹمی قوت ہے تو میں آج جگنو محسن صاحبہ کو شکریہ ان کا ادا کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت احسن فیصلہ ہے صوبے کی بارہ کروڑ عوام جو کسان خاد کو ترس رہا ہے بارہ ہزار میگا وارڈ نواز شریف صاحب میں زمانے میں بجلی کے منصوبے لگے آج پھر عذیتناک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جو صوبہ کماؤ صوبہ ہے جو گندم دوسرے صوبوں کو دیتا ہے آج آٹھے کی لیے لائنوں میں لگنا پڑتا ہے چینی کے لیے لائنوں میں لگنا پڑتا ہے کسان خاد کو ترس گیا ہے کرونا آتا ہے تو پینرول کی گولی جو ہے وہ ناپید ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقافات عمل ہے اور انشاءاللہ تعالی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے یہ اللہ کا حکم ہے مجھے امید واسق ہے کہ انشاءاللہ اسلام آباد میں قومی سیملی میں تحریک ادم اعتماد ایک باری اقصد سے کامیاب ہوگی اور ایک تحریک اعتماد اعتماد میں نے اور مریم بی بی نے اپنا سڑکوں پر دیکھی ہے عام آدمی نے لانگ مارچ میں شمولیت اختیار کر کر سڑکوں پر طریقے ادم اعتماد عمران نیازی کے خلاف بھاری بوٹوں سے کامیاب کرا دی ہے تو میں جگنو محسن صاحبہ آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ میڈیا کو بتائیں کہ میڈیا سے بات کریں ادھر ادھرہ آنا مانifier سے جاتھ ادھری ٹھیک 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 ہو ماہیگو کریں یہ ماہیگ درا کرتے شکریہ خلوس اور انکریجمنٹ دی میں آپ کو یہاں بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارا تعلق میرے شوہر کا اور میرا اس گھر سے بہت پرانا ہے اور جب میں نے دوہزار آٹھ میں اپنے علاقے میں کمیونٹی ورک شروع کیا اس وقت میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں سیاست کروں گی میرے مرموم چچا سید سجاد حیدر کرمانی جو اس علاقے سے انڈیفیٹڈ ایم این اے اور ایم پی اے رہے سنس نائنٹین ایٹی فائیو وہ ہمیشہ لیگ میں رہے اور ان کی وفات کے بعد میں اپنے گھر میں اپنے جیسے کہتے ہیں اپنے کردہ بوا کھلان واسطے کھلا رکھان واسطے اور وہاں ہمارے سکولز ہیں ہسپٹلز ہیں اور میں نے بنیادی طور پر کمیونٹی ورک کرنے کے لیے آئی تھی وہاں اس وقت سے لے کے جب تک دوہزار اٹھارہ میں میاں شہباز شریف صاحب کی یہاں پنجاب میں حکومت رہی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے قدم قدم پہ مجھے انکرج کیا میرا ساتھ دیا مجھے ہمیشہ اچھے کاموں میں دوہزار آٹھ سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک میری معاونت کی میرا اس وقت سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا لیکن نیا صاحب نے وزیرعالہ ہوتے ہوئے وہاں جو اچھے قدم میں نے اٹھائے میرے یہاں ساتھی بیٹھے ہیں وہ گواہ ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ کہا کہ بی بی آپ کریں اچھے کام ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ان کاموں کی فیرست جو ہے وہ طویل ہے کسی وقت ملے گا تو انشاءاللہ میں بتاؤں گی پھر دوہزار اٹھارہ میں الیکشن آیا اور اس وقت مجبوریوں کے تحت اور ہلکے کے اسرار پہ مجھے الیکشن میں آنا پڑا اور پارٹی پوزیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ پرانے جو لوگ ہوتے ہیں وہ چلے آتے ہیں پارٹیز میں اور مسلم لیگ نون کے بھی اپنے کینڈیڈیٹس تھے اپنی مجبوریاں تھیں تو میں نے آزاد ہی الیکشن لڑا اور میرا پینل نون لیگ کے امینے کے ساتھ بنا اللہ نے کامیابی سے ہم کنار کیا عوام کی بڑی پذیرائی حاصل ہوئی اس کے بعد اتا یہاں موجود ہیں اتا تارڑ ان کے ساتھ کافی باتچیت ہوتی رہی انہوں نے مجھے کہا کہ میں سمجھتا ہوں آپ کی مجبورییں اور مجھے معلوم تھا کہ یہ میاں شعباز شریف صاحب کے بحاف پہ مجھ سے بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کے کیا ارادے ہیں میں نے کہا جی میں یہ رولنگ پارٹی بلکل جوائن نہیں کرنا چاہتی اور جو میری حلقے کی عوام ہے وہ یک آواز ہو کے مجھے حکم دے رہی ہے کہ ہم نے آپ کو پہلی دفعہ الیکٹ کیا ہے ہمارے کام ہیں ہم مجبور ہیں آپ نے ہمارے کام کرنے ہیں عطا نے مجھے کہا کہ آپ اپنی آزاد حیثیت برقرار رکھئے گا وقت آنے پہ انشاءاللہ آپ سے مشابرت کریں گے اور مسلسل میرا رابطہ رہا ان کی اعلیٰ قیادت سے بھی رہا اور پچھلے سال جب آپوزیشن نے اسطیفوں کی بات کی تو میں نے میاں نواز شریف صاحب کو میاں شعباز شریف صاحب کو کہا کہ میرا اسطیفہ حاضر ہے آپ جب حکم دیں گے میں اپنا اسطیفہ سپیکر کی ڈسک پہ پہلے میں رکھوں گے اور انہوں نے مجھے پھر کہا کہ آپ کی عوام کو آپ کے کاموں کی ضرورت ہے آپ کو ہم بتائیں گے جب مناسب وقت ہوگا تو ہم آپ کو انشاءاللہ اندیا دیں گے اس کے بعد پچھلے سال میں نے اعلیٰ قیادت سے پھر رجوع کیا اور میں نے ان کو کہا کہ جی آپ کا بیانیا مسلم لیگ نون کا منشور وہ اس میں ہم پوری طرح سے شامل ہو کے آپ کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہتے ہیں مجھے موقع دیا جائے کہ میں فارملی پارٹی کو جوائن کروں اس وقت بھی اعلیٰ قیادت نے کہا کہ وقت آنے پہ سو بسم اللہ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ وقت آج آیا اور میں اس پارٹی کے ساتھ شامل ہو رہی ہوں اور اس پارٹی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوں جہاں پر جمہوریت کا تسلسل آئین کی بالا دستی اور عوام کی حکمرانی جس کا منشور ہے اور جس کے لیے جیسے کہ میاں حمزہ شاہباز نے ابھی فرمایا ان کے پارٹی ورکرز نے ان کے پارٹی لیڈران نے ان کی اعلیٰ قیادت نے بے شمار قربانیاں دی ہیں ہم ہمیں اس چیز کا فخر ہونا چاہیے منحیس القوم کہ آج ہمارے درمیان ایسے زیرک سیاستدان ہیں جو ہمیں ایک طرف جو اس وقت رائج الوقت پاگلپن ہے اس سے نرجات دلوائیں گے انشاءاللہ تعالی ہماری معیشت کو مستحکم کریں گے انشاءاللہ تعالی چھوٹے صوبوں کی سنیں گے کیونکہ بہت خوشی ہوتی ہے ایک پاکستانی ہو کے جب میں دیکھتی ہوں کہ میاں شاہباز صاحب کے ساتھ مولانا بیٹھے ہیں میاں شاہباز صاحب کے ساتھ آصف زرداری صاحب بیٹھے ہیں میاں شاہباز صاحب کے ساتھ ایم کیو ایم بیٹھی ہے بلوچ بیٹھے ہیں اور تمام پاکستان کے رنگ جو ہیں وہ اس پی ڈی ایم میں ہمیں چلکتے نظر آتے ہیں تو ہم بڑی امید سے یہاں آئے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ سب امیدیں اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ پوری ہوئے ہیں آپ کی بتائیں کہ رہنما نون لیگ حمدہ شہباز اور جگنو محسن کی پریس کانفرٹ سا ملاحظہ کر رہے ہیں شہباز شریف نے اپنی حکومت پر میری حوصلہ افضائی کی ایسا کہنا ہے جگنو محسن کا